وشوہ الجائمرز دیوست پہ جائپور ای ایس آئی موڈل ہسپیٹل میں آم جن مریجوں اور پریجنوں کے لیے جاگ رکتا کاریکم آئیوجیت کیا گیا کاریکم میں ڈاکٹرز نے لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے اس بیماری کے بارے میں بتایا اور اس سے بچنے کی اپائے بتائے گئے ازدوران منوروگ بھاگت دیکھ ڈاکٹر اکھلیس جن نے لوگوں کو بتایا کہ اس بیماری میں مریج کے یاد داشت میں کمی آتی ہے سوچنے درنے لینے اور دینی کاریوں کو کرنے کی شمطہ میں کمی کے ساتھ ہی ویہوار میں بھی پریورتن دیکھا جاتا ہے دراصل یہ بیماری بڑھتی عمرے کے ساتھ بڑھتی ہے ایسے میں کئی بار لوگ اسے نظر انداز کر جاتے ہیں ایسے میں مریج کو صحیح سے دیکھ بھال کرتے ہوئے مریج سے جڑاو لگاتار بنایا رکھیں سامانی باتچیت کی بھاشا ہے چھوٹے باقیوں کا پریوک کریں باتچیت کے دوران سکاراتمک درشنی کون دکھائیں اور روگی کو کھانے اور دوا کیلئے یاد دلائیں تاکہ اسے بڑھنے سے بچا جا سکے ڈاکٹر اکلیس جین نے بتایا کہ وشو میں لگ بک پانچ دشم لوگ پانچ کروڑ لوگ ڈیموشیا سے پیڑی تھے جس میں لگ بک ستر پتیشت کیس الجائیمرز کے ہیں اس دوران چی قصہ ادھیکشک ڈاکٹر الکاپال اور پدھیکشک ڈاکٹر آر پی مینہ نے ایسے جاگروپتہ کارکموں پر زور دینے کا آبان کیا آج کی سمیں کے اگر ہم بات کریں تو وشو میں لگ بک پانچ پائنٹ پانچ کروڑ یعنی ساڑھے پانچ کروڑ لوگ آج ڈیمینشیا سے پیڑی تھے اور ہمارے دیش کی بات کریں تو جو ساٹھ ورش سے اوپر کی آئیو کے لوگ ہیں ان میں لگ بک تریپن لاکھ لوگ آج ڈیمینشیا سے پیڑی تھے تو ہم نے عام جن کو ڈیمینشیا کے کیا لکشن ہوتے ہیں پردہ وستہ میں جو ہمارے میموریل ہو ساتا ہے اس سے ہم ڈیمینشیا کو کس طرح سے پہچانیں کن لکشنوں کے آدھار پر پہچانیں کیسے ہم ایسے مریجوں کی دیکھوال کریں ایسے مریجوں کی دیکھوال میں پریجنوں کا کتنا مہتپون رول ہوتا ہے ان سب کے بارے میں ہم نے چرچہ کری اور لوگوں کو اس بارے میں جاگروپ کیا پریدرشنی سولر میشن اینڈ وارٹر سیونگ سنسان کی اوٹ سے رکتدان شویر کا آئوجن ہوا سنسان کی ادھاک ششی گپتہ کے جرمدین کے موقع پر شویر میں تریپن یونٹ رکت ایکتریت کیا گیا وشو کرمہ انڈسٹری ایسوسییشن بھول میں آئوجیت رکتدان شویر میں پورو راجز سبا سانسد اشکلی ٹانک پردیش کانگریس کے پورو سنگٹر مہا سچیو مائش شرمہ سچیو پرشانت سہدیو پورو مہاپور جوتی خندلوال سمیت کئی لوگ موجود رہے ناغور کے پادو تھانا شیطر کے کیریہ مکڑا گاؤں کے ساتھ وشوی بچی کے ساتھ دوش کرم اور ہتیا کے معاملے میں پولیس دوارہ آروپی کے گرفتاری کے بعد بھی جناکروش کم نہیں ہو رہا ہے گرامیڈ معاملے میں ترنچالان پیش کرنے اور آروپی کو فانسی کی سجادہ دلوانے کی مانگ کر رہے ہیں بچی کا شو پریجنوں کو سوپ دیا گیا ہے جس کا پیتری گاؤں کے لیے مکڑا میں انتیم سنسکار کیا گیا انتیم سنسکار میں اجمیر آئی جی ایس سنگھا تھر ایس پی ناغور عبیجیس سنگھ سمیت بڑی سنکھا میں پولیس حدکاری موجود رہے اس او سر پر آئی جی اجمیر اور ناغور ایس پی نے پریجنوں اور گرامینوں کو جلد سے جلد چالان پیش کرنے کا آشواسن بھی دیا دیکھتے ہوئے رات میں ہی ٹیم گھٹت کی گئی اور آروپی کو رات میں ہی دستیاں کے آئے گیا آروپی سے پوشتاچ کے دوران آروپی نے بتایا کہ وہ پیڈتا کے گھر لنبک تین چار بجے دوکاہ دیا تھا جس سمیہ پر گھر پر کوئی نہیں تھا پیڈتا کے لہا جی کے اور اس کے بعد وہ اس بچی کو بہلا فصلہ کر اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے اس اپرادی دکھنے کو انظام لیا دھولپور میں لوگوں نے آئی فون کے نام پر تھگی کرنے والے ایک شاتیر تھگ کو پکڑا ہے آروپی کے پاس سے آدھا دھجر مہنگے موبائل فون برامت کیے گئے ہیں لوگوں نے اس پولیس کو سوم دیا ہے پولیس کے مطاوی ایک آروپی پنگجادو حصار کرنے والا ہے اور مہنگے فون آن لائن منگوا کر کچھ دن بعد جھوٹ بول کر نقلی فون پیکٹ میں رکھ کر واپس کر دیتا ہے اس طرح سے کئی بار وہ تھگی کر چکا ہے اس کے بعد وہ موقع سے فرار ہو جاتا ہے کبر ہنوانگڑ کے پیلی منگا سے ہے جہاں پر تھانہ دکاری اندر کمار ماروال نے سٹوڑیوں کے خلاف ابھیان چلایا ہے جس کے تحت آئی پیل دوزار اکیس کے دوسرے چرن میں کرکیٹ بوکی چلانے پیلی منگا کے چار یوکوں کو گرفتار کیا ہے ساتھی چار لاکھ روپے کے حساب کتاب ثبت کیے اور تین موبائل فون ایک لیپ ٹاپ لسی ڈی اور دوہزار پانچ سو روپے کی نگتی پر آمد کی گرفتار آروپی وکاس پرکاش سوشل اور راجکمار ہیں تو وہیں پولیس نے آئی ٹی ایکٹ میں مقدمہ درج کر چاند شروع کر دی ہے سیروہی کے آبوروڑ کے مکہ صدر بازار میں ایک یوک نے نشے میں دھوٹ ہو کر جم کر ہنگاوہ مچایا چار رہگیروں کو نشے میں دھوٹ یوک نے گھائل بھی کر دیا لوگوں نے اس پر کیچی سے حملہ کیا اس دوران لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر یوک کو پکڑا اور اسے اسپطال لے جائے گیا اس سے پہلے بھی آروپی اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے شلپکار راجندر ارجون پرجاپتی اور سنیل پرجاپتی نے لہو پروش سردار پٹیل اور نیتاجی سبحاش چندر بوس کی آدم قد مرتیاں بنائیں اشت دھاتو میں ڈھلی یہ مرتیاں سکیم کے گنگٹوک میں ستراجبھن میں ستاپیت کی جائیں گی گوڑ طلب ہے کہ بھارت کے اپراشپتی ایم ونکر نائیڈو ان پرتیماؤں کا لوکارپن اکٹوبر کے دوسرے سبتہ میں کریں گے اس دوران لوگ نے بتایا کہ بھارت 25 فٹ اوچھی ان پرتیماؤں میں سے ایک مرتی کا وزن 1150 کلوگرام ہے ان پرتیماؤں کی خوبی یہ ہے کہ مرتیوں کے چہروں کی بھاو بھنگیمائیں اور ان کے پہناؤں میں ابریوی دکھائی دیتی ہے سلوٹوں کی مہین کلاکاری ان بے جور بناتی ہے اور ان میں کلاکاروں کی صدی اونگلیاں سنگ دلو دماغ کا بھی بہترین سیوجن دکھائی دیتا ہے یہ پرتیماؤں سرگار بللو بھائی پتیو اور چباز سن بھوٹ کی ہے یہ پرتیماؤں ساڑے 12 فٹ اونچی ہیں اور ساڑے 1100 سیلو بجن کی ایک پرتیماؤں ہیں یہ پرتیماؤں ہم نے اشت داتو میں بنائی ہے اس کا کلے موڈل میرے چھوٹے بھائی سنین پرجا پتی نے کیار کیا ہے اس کے بعد میٹل میں کاشپ کرنے کا کاریہ میرے نیزیشن میں ہوا ہے یہ پرتیماؤں دونوں قریب ایک مہاں پندہ دن میں تیار بھی ہوئی ہے جائپور میں ڈیوارو رو اس تحت کالونیو میں لوگ پیجل سمسیاں کو لے کر ترس رہے ہیں اس شیطر میں رہنوالے دس ہزار سے زیادہ آبادی پشلے چار پانچ سالوں سے ٹینکوں پر نربھر ہے ایسے میں راج سرکار اور جلدائی بھاگ کے ادھیکاریوں کی منمرجی اور بھید بھاو کی نیتی کی ویروت میں ویروت پرتیشن کیا گیا اور جلدائی بھاگ کے ادھیکاریوں کو گیاپن بھی سوپا ساتھی پندرہ دن میں سمسیاں کا سمادھان نہیں ہونے پر آمرن انشن کی چیتاؤنی دی زدوران پور ویدھائک راج پال سنگھ شیخاوت پارشت ارچنا شرما سماسیوی للی چطرویدی کنیہ لال پردھان سمیت پانچ سو سے زیادہ کاری کرتا موجود رہے